اگر دینے کے لیے کوشہ نظر آتے ہیں اس مقصد کی حصول کے لیے وہ بزاری بلیچ پریمز مختلف بیوٹی سوپس اور مختلف قسم کی بیوٹی پروڈکٹس یوز کرتی ہیں آج پر مارکیٹ میں رنگ گورا کرنے والے بے شمار پروڈکٹس دستیات ہیں جو مہنگی ہونے کے ساتھ اپنے ساتھ کافی سائٹی بریٹس بھی لاتے ہیں لیکن ٹینشن نہ دیں اگر آپ اپنی چیل کو مویسٹرائز، لین، گوری اور چمکدار بنانا چاہتے ہیں تو میرا آج کا بتایا ہوا توٹہ گھر پر خود بنائیں اور اسے ہفتے میں دو بار یوز کریں اس توٹے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ آپ کے چھیرے پر بھرپور چمک لائے گا ساتھ ہی آپ کی رنگت کو نکھار بھی دے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے ٹوٹے میں یوز ہونے والے انگریڈینس کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں لیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور بحس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ کو اور انگریڈینس کے بارے میں بتاؤں گی جو ہمارے آج کے ٹوٹے میں استعمال ہوں گے اس میں شامل ہے مسور کی دال ایک آنے کا چمچ لیمو آدھا ٹکڑا اور دہی ایک آنے کا چمچ اس امیزنگ ٹوٹے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چمچ مسور کی دال کو دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو دیں دو گھنٹے کے بعد دال کو اچھی طرح پیس لیں بھی اس میں چند پترے لیمو کے ملا لیں اور دہی بھی مکس کر لیں یہ ایک دارہ پیس بن جائے گا اس پیس کو اپنے چہرے پر لگائیں دو منٹ تک مساج کریں اور پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پندرہ منٹ بعد اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھولیں مسور کی دال پناہ کے لیے گاشت کی جانے والی سب سے قدیم ترین چیز ہے یہ پروٹین سے بھرکور ہوتی ہے فائبر وائٹیمنز اور مادنیات کی وجہ سے صحت کے لیے بھیدگی ہیں چہرے کو ترو تازہ اور شکفتہ کرنے کے لیے استعمال دی جاتی ہے اس کے علاوہ دہی کیچم اور پروٹین سے بھرکور ہوتا ہے جو کی ہڈیوں اور مسلز کو مضبوط بناتا ہے یہ بھیدگیم انٹی آکسیڈنٹ نہیں ہے انسانی جسم اور سکین کو جن وائٹیمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں باقسرت پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک بیسٹ قدرتی کلنزر بھی ہے لیمو کے رس، چھیلکی اور پیچ ہر چیز میں غزائیت موجود ہیں یہ نہ صرف ہمارا خون ساف کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے فاصل مادوں کو بھی خارج کرتا ہے لیمو میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہمارے جن کی رنگت نکارنے میں مدد کرتا ہے اس امیزنگ توٹکے کو آپ نے ہفتے میں دو بار لگانا ہے اسے انشاءاللہ آپ کا چیرہ بہت بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہو جائے گا آزمائی شرط ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی مینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنے